السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو موت آنا بالکل یقینی ہے اور موت سے کسی کو بھی کوئی انکار نہیں ہو سکتا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں جا کر کے منکر نکیر نام کے دو فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے ہر انسان سے تین سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور پیغمبر آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا کر کے وہ فرشتے یہ معلوم کرتے ہیں کہ تیرا ان شخصیت کے بارے میں ان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تین سوال منکر نکیر آ کر کے ہر مرنے والے بالے عورت مرد سے وہ فرشتے آ کر کے کرتے ہیں یہ فرشتے جو سوال کریں گے مرنے کے بعد قبر میں آ کر کے یہ سوال کون سی زبان میں ہوتے ہیں؟ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ منکر نکیر کے سوال کون سی زبان میں ہوں گے؟ کون سی لینگویج میں ہوں گے؟ آج میں آپ کی خدمت میں یہی بتلانے والا ہوں کہ ہمارے عقابرین اور فقہان علماء نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان معمولی سا اختلاف ہے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہوں گے سریانی زبان میں سریانی زبان پتہ نہیں کیسی وہ زبان ہوتی ہے لیکن علماء یہ فرماتے ہیں بعض علماء کہ منکر نکیر کے جو سوال ہوں گے یہ سریانی زبان میں ہوں گے سریانی لینگویج میں آ کر کے وہ مرنے والے سے معلوم کرتے ہیں من رب کا ما دینوں کا اور حضور علیہ السلام والتسلیم کے تعلق سے معلوم کرتے ہیں کہ اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ سریانی زبان میں اب آپ کہیں گے کہ جی سریانی زبان میں اگر یہ سوال ہوں گے تو ہم سے تو یہ سوال آتے بھی نہیں یہ زبان آتی بھی نہیں ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ بھئی جو رب ہماری وفات کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر میں چلے جانے کے بعد جب ہمارے روح اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا ہم بول نہیں سکتے اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے اور وہ ہمیں وہاں قبر میں جا کر کے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے بولنے کی طاقت دے گا تو کیا وہ رب وہاں سریانی زبان نہیں سکلا سکتا؟ اگر یہ سوال جواب سریانی زبان میں ہوں گے تو جو رب وہاں بلوائے گا وہ سریانی زبان بھی سکھا دے گا اس لئے وہاں ان کا جواب ہم سریانی میں ہی دے دیں گے اگر سریانی زبان میں یہ ہوں گے تو ایک دوسرے بہت بڑے عالم ہیں اللہمہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا نہیں حدیث سے انہوں نے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ سریانی زبان میں نہیں بلکہ یہ سوال اور جواب ہوں گے عربی زبان میں انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے اگر عربی زبان میں ہوں گے تو جن لوگوں کی عربی زبان ہے وہ عربی میں اس کا جواب دیں گے یا اسی طریقے پر جن سے عربی نہیں آتی اللہ تعالیٰ ان کو عربی سکھا دے گا اور وہ عربی میں اس کا جواب دے دیں گے کسی بھی زبان میں سوال ہوں گے اگر وہ زبان اس سے نہیں آتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کو وہ زبان سکھلا دے گا اور اسی زبان میں جس کو فرشتے سمجھیں گے وہ جواب دے گا اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے یہ سوال اور جواب ان کی اپنی زبان میں ہوں گے جو جس زبان کو بولنے والا تھا ہم ارطو بولنے والے ہیں ہندی بولنے والے ہیں یہ انگریزی بولنے والے یہ عربی بولنے والے سریانی بولنے والے بنگلہ بولنے والے جو جو زبان بولنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسی زبان میں اس فرشتے کے ذریعے سے ان منکن نکیر کے ذریعے سے سوال کرائے گا اور وہ جو زبان مرنے والے مردے سے آتی ہوگی وہ اسی زبان میں اس کا جواب دے گا ویسے اس سوال کو کوئی زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جب جائیں گے اللہ تعالیٰ جیسے بولنے کی طاقت دے گا ویسے بولیں گے لیکن یہ بات میرے علم آئی اور تھوڑی سی مجھے دلچسپ سے لگی اس لئے میں نے آپ سے شیئر کر دی تو خلاصا یہ ہوا کہ سوال چاہے جو زبان میں ہوں اگر ہماری زبان کے علاوہ میں ہوگا تو اللہ وہ زبان ہمیں بولنا سکھلا دے گا اور اگر ہماری زبان میں ہوگا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جو زبان ہم دنیا میں بولتے ہیں اسی میں ہم سے سوال جواب ہوں گے اور ان تین سوالوں کے جواب ہم وہاں دے دیں گے زبان کے یہ جاننے سے زیادہ ضروری جاننا یہ ہے کہ ان سوالوں کی جواب دیئے کیسے جائیں گے ان کی تیاری کیا کرنی ہے یہ تیاری کرنے کی کوشش کریں نہ یہ کہ کون سی زبان میں ہوں گے بلکہ یہ تیاری کریں اللہ تعالیٰ وہ جواب ہم سے دلوا دے آسانی سے اور منکر نقیر کے امتحان میں ہم پاس ہو جائیں تو دلچسپسی معلومات کی اس لئے معلومات بھی شیئر کر دی اور پیغام یہ ہے کہ ہمیں ان سوالات کے جواب دینے کی تیاری کرنی چاہیے اللہ سے اپنے لئے آفیت مانگنی چاہیے اللہ آسانی سے منکر نقیر کے پہلے امتحان سے ہمیں گزار دے دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ